بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی بڑا سانہا رونما ہوا اور اس پر متعلقہ ایسے چو کو موتل نہیں کیا گیا بلکہ آلہ افسران کو موتل کر کے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے جی ہاں سانہا مری کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے جس میں پندرہ آلہ افسران کو موتل کرنے اور عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کی گئی ہے آٹھ جنوری دوہزار اکیس کمبری میں ایک سانہا رونما ہوا جس میں سیاہوں کی ہزاروں گاڑیاں برف کے طوفان میں پھس گئی تھیں تقریباً تئیس افراد اس سانہے میں گاڑیوں میں زہریلی گیس کاربن مونو آکسائیڈ بھر جانے سے ہلاک ہو گئے تھے جس میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے کر انکوائری کا حکم دیا گیا ہے انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ سانہا مری اور راولپنڈی میں تائنات آلہ افسران کی انتظامی نا اہلی کی وجہ سے رونما ہوا ہے سب سے پہلے تو ان افسران نے محکمہ موسمیات کے الٹ کو نظر انداز کیا محکمہ موسمیات پہلے سے خبر دے چکی تھی کہ آٹھ جنوری کو برف کا طوفان آنے والا ہے لیکن ان افسران نے کوئی خاص بندوبست نہ کیا صرف دکھاوے کے طور پر میٹنگز منقیت کی گئیں البت تھا فیلڈ ورک صفر تھا ان افسروں کی سب سے بڑی نا اہلی یہ پائی گئی کہ برف ہٹانے والی مشینوں کو مری کے راستے میں مختلف جگہوں پر کھڑا کیا جانا تھا تاکہ جب برف کا طوفان آئے تو مری کے تمام راستوں کو بروقت کھولا جاستے لیکن انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام برف ہٹانے والی مشینیں ایک ہی جگہ پر کھڑک پائی گئیں جب طوفان آیا اور لاکھوں گاڑیاں برف میں پھس گئیں لہٰذا برف ہٹانے والی مشینری بھی حرکت کرنے کے قابل نہ رہی تیسری بات یہ ہے کہ مری کے افسران ہوتلوں کو کرایا بڑھانے سے نہیں روک پائے ہوتل مالکان نے برف میں پھسے سیاہوں کو جیب بھر کر لوٹا لوگوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک رات کا پچاس سے ستر ہزار روپیا کرایا دیں لہٰذا انہیں گاڑیوں میں پناہ لینی پڑی جہاں تھنڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیٹر چلا رکھے تھے اور یوں کاربن مونو آکسائیڈ گاڑی میں بھر جانے سے تئیس افراد کی زندگی ختم ہو گئی چوتھی بات یہ بھی سامنے آئی کہ زیادہ تر محکموں کا سٹاف غیر حاضر تھا کیونکہ وہ مقامی ہوتکوں میں پارٹ ٹائم جاب کر کے سیاہوں کو لوٹنے میں مصروف تھے اس لئے سرکاری محکمہ جات اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے اور یوں مری جیسے سانہیں نے جرم لیا جیسا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ افسران کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے موتل اور عہدوں سے ہٹایا گیا ہے اسی طرح وزیر آزم کو چاہیے کہ ان افراد کو سخت سے سخت صدا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی انتظامی نا اہلی کا مرتقب نہ ہونے پائے